اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل عمال فضائل تبلیغ کتب خانہ فیضی رائیوینڈ صفحہ نمبر 587 حدیث نمبر 7 تفصیل کے لیے سنیے پی 368 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جللہ شانہو کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بر دوں گا اور تیرا فقر بن نہیں کروں گا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ مولانے اس میں رقاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں اگر یہ مولانے ایسے ہی لالچی ہیں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے تو مسرط کا سبب ہوں گی کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زم میں آپ کے ذریعے سے ہے تو جس قدر غصت اور فتوحات آپ پر ہوں گی وہ ان کے لیے بھی سبب غصت اور فتوحات ہوں گی مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں اور آپ جیسے موسینوں مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں میرے دوستو ذرا غور تو کرو اگر یہ مولانے کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن پاک میں بھی صاف طور پر موجود ہو تو پھر تو ان کی زد سے اس سے مو پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے اگر یہ مولانے کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن پاک میں بھی صاف طور پر موجود ہو تو پھر تو ان کی زد سے اس سے مو پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے یہ مولانے کوئی کتنے ہی ناہل ہوں مگر جبکہ سریح ارشاد باری از اسمہو او ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہوں تو آپ پر ان ارشادات کی تعلیم ان ارشادات کی تعمیل فرض ہے ان ارشادات کی تعمیل فرض ہے اور حکم عدولی کی صورت میں جواب دے ہی لازمی ہے کوئی بے فکوف سے بے فکوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کی اس لیے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بنگی تھا کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کی اس لیے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بنگی تھا آپ حضرات یہ نہ فرمائیں کہ یہ مولوی جو دینی کاموں کے لیے مقصوص ہونے کا دعوی کرتے ہیں ہمیشہ دنیا سے سوال کرتے ہیں اس لیے کہ میرا جہاں تک خیال ہے حقیقی مولوی اپنی ذات کے لیے شاید ہی کبھی سوال کریں بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اسی قدر استغناء سے حدیع بھی قبول فرماتے ہیں کبھی سوال کریں بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اسی قدر استغناء سے حدیع بھی قبول فرماتے ہیں البتہ کسی دینی کام کے لیے سوال کرنے میں انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ ماجور ہیں جتنا اپنے لیے سوال نہ کرنے میں ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت کی تعلیم نہیں اس میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے ارشاد باری عز اسمو ہے ربنا آتنا فین دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار آمین اور اس آیت شریف پر بہت زور دیا جاتا ہے گویا تمام قرآن پاک میں عمل کرنے کے لیے یہی ایک آیت نازل ہوئی ہے لیکن اول تو آیت شریف کی تفسیر راسخین فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی اول تو آیت شریف کی تفسیر راسخین فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے صحابہ قرآن رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین اور علماء تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے جو آیت شریفہ کی تفسیریں منقول ہیں وہ حضب زیل ہیں نیکسٹ میں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کمہ صلیت علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم آمین اللہ Very لائینا رضی اللہ اللہ لائینا اللہ لائینا اللہ ، 따�الت اللہ اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ استغفر اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین سبحان اللہ و بحمد ادد خلقه و رضا نفسه و زنت ارشه و مدد کلماته آمین ربنا ظلمنا آفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین رب جعل لی مقیم اسقلاتی و من ذری ایتی ربنا و تقمبال دعا آمین ربنا غفر لی و لی والدائی و للمؤمنین يوم يقوم الحساب آمین سبحان اللہ یدد ما خلق في السماء آمین سبحان اللہ یدد ما خلق في الارض آمین سبحان اللہ یدد ما بين ذلك آمین سبحان اللہ یدد ما هو خالق و اللہ اکبر مثل ذلك آمین آمین الحمد للہ مثل ذلك آمین و لا الہ الا اللہ مثل ذلك آمین و لا حول و لا قوة الا بالله مثل ذلك آمین بسم اللہ یلا دینی و نفسی و بلدی ف اهلی بمالی آمین بسم اللہ یلذی لا یضر معسمی شایء فی الارض ولا فی السماء و ها السمیع العليم آمین اعوذ بکلمات اللہ التامة من غزبه و اقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان يحضرون جزا اللہ ان سیدنا محمد اما هو اہلہ رزیت باللہ رمبا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ رزیت باللہ رمبا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ رزیت باللہ رمبا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک و اغنینا من الفضلک اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک و اغنینا من فضلک عما سباک اللہم انی اسعالک علمن افعا و رزقا طئیبا و عملا متقنبلا اللہم حاسبنی حسابا يسیرا اللہم حاسبنی حسابا يسیرا اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن آمین یا اللہ والدہ سمہرہ والدہ کاشف والدہ آسمہ والدہ عاطف کی دنیا کی تمام جن موجودہ موجودہ آزمائش میں آج کل یہ لوگ موجود ہیں اے اللہ ان کی موجودہ آزمائش اور تکلیفوں کو دور فرما دیں میرے اللہ آمین اللہم انی ضعیفا فقوی فی رضاک زعفا آمین اللہم انی اسعالک علمن افعا و رزقا طئیبا و عملا متقنبلا آمین اللہم انکا عفو تحمب العفو و فعفو انی یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم انی الا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا آمین اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا و اجعل موتی فی بلد رسولکا آمین اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغننا بفضلکا عما سباکا آمین اللہم انی اعوذ بکا من النار آمین اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر آمین اللہم انت رفیکی فی سفری و خليفتي و اهلی و مالی آمین یا علیم یا حلیم یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے آمین صل اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ تیرا تین سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر ہی سفر آمین جزاک آمین 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 موسیقی